بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کورس ایڈکس میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد سلمان اور آج ہم لانگ ڈسٹنس وائرلیس کمیونکیشن کے بارے میں پڑھیں گے پچھلی لیکچر میں ہم شورٹ ڈسٹنس وائرلیس کمیونکیشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے جس میں وائی فائی وائی میکس بلوٹوٹ اور انفرارڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آج ہم لانگ ڈسٹنس کے بارے میں پڑھیں گے لانگ ڈسٹنس وائرلیس کمیونکیشن میں ایک ڈیوائس لانگ ڈسٹنس پہ دوسری ڈیوائس کو ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے لانگ ڈسٹنس ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے یا تو سیلولر کمیونکیشن استعمال ہوتا ہے یا جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم سب سے پہلے آتے ہیں سیلولر کمیونکیشن کی طرف سیلولر کمیونکیشن سے مراد آپ کی ٹیلی فونک کمیونکیشن ہے موبائل فون پہ آپ جو کمیونکیشن کرتے ہیں اس کو سیلولر کمیونکیشن کہا جاتا ہے سیلولر کمیونکیشن میں ایک سنگل ٹرانسمنٹر کو ریپلیس کیا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی ایک اگزامپل دیا تھا کہ ایک بڑا حال ہے اس میں ایک ٹیچر کڑا ہے اب وہ ٹیچر پورے حال کو لیکچر دے رہا ہے تو وہ زیادہ پاور یوز کرے گا ایک دوسرا سیناریو میں نے آپ کو کہا کہ اس حال میں چھوٹے چھوٹے کمرے بناو ہر ایک کمرے میں الگ الگ ٹیچر کڑا کرو ایک تو ٹیچر چیغے نہیں مارے گا زیادہ پاور یوز نہیں کرے گا اور دوسرا وہ زیادہ ایریا بھی کور کر سکتا ہے ہر ایک کو سیم فرکونسی ملے گی سنگل ٹرانسمنٹر میں یہ مسئلہ تھا کہ جو بندے ٹیچر کے قریب ہیں ان کو آواز تیز آ رہی ہیں جو بندے ٹیچر سے زیادہ دور ہیں ان کو آواز سلو آئے گی تو سیلولر ٹرانسمنٹر میں ہم نے چھوٹے چھوٹے سیلز بنا دیئے ہر ایک سیل میں ایک ٹرانسمنٹر لگا لیا اب ہر ایک سیل پانسو میٹر سے لے کر پینتیس کلومیٹر تک ایریا کور کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا سیلولر ٹرانسمنٹر پورے ملک کو کور کر سکتا ہے اور اس کے ملین سبسکرائبر ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس ایس نیویگیشن سسٹم اینڈ نیویگیشن سسٹم اس سسٹم کو کہا جاتا ہے جو آپ کو ڈائریکشن دیتا ہو جی پی ایس کسی بھی اوبجیکٹ کے ایک سیک پوزیشن کو معلوم کرتا ہے جی پی ایس لوکیٹ دہ ایک سیک پوزیشن آف این آبجیکٹ اینیویر آن دا سرفیس آف ارث ستہ زمین پر جس جگہ جو بھی آبجیکٹ موجود ہے اس کی ایک سیک پوزیشن معلوم کرتا ہے جی پی ایس اس کو یونائٹڈ سٹیٹ میں ڈی او ڈی دیپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے ڈیولپ کیا تھا ہمارے پاس ستائیس سیٹلائٹس ہیں جس میں چوبیس سیٹلائٹس ہر وقت آن آپریشنز ہوتے ہیں باقی تین کو رکھا گیا ہے اگر ان چوبیس میں سے ایک خراب ہو جائے تو ڈیریک اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے ان چوبیس سیٹلائٹس کو سکس آربیٹ میں تقسیم کیا گیا ہے ہر ایک آربیٹ میں چار چار سیٹلائٹس ہوتے ہیں تمام سیٹلائٹس کسی بھی ویدر کنڈیشن میں کام کر سکتے ہیں بارش ہو توفان ہو باطل ہو جیسے بھی موسم ہو اینی ویدر کنڈیشن آپ کا جی پی ایس کام کرے گا 24 آور یہ سیٹلائٹ سات ہزار مائلز پر آور کے حساب سے ٹریول کرتے ہیں اور جی پی ایس کے لیے کوئی بھی سبسکرپشن فیس نہیں ہوتی جی پی ایس کے سیگمنٹس تو جی پی ایس کو تری سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سپیس سیگمنٹ یوزر سیگمنٹ اینڈ کنٹرول سیگمنٹ سپیس سیگمنٹ جہاں پہ آپ کے یہ چوبیس سیٹلائٹس ہیں اس کو سپیس سیگمنٹ کہا جاتا ہے یہ سیٹلائٹ بیس ہزار دو سو کلومیٹر سے زیادہ سطح زمین سے اوپر ہوتے ہیں یوزر سیگمنٹس آپ کے پاس جو موبائل ہے جو کار ہے جس ڈیوائیس میں جی پی ایس کی فیسیلٹی موجود ہے وہ یوزر سیگمنٹ کہلاتی ہے اور دی لاسٹ ون اس کنٹرول سیگمنٹ وہ انٹینہ جہاں سے جی پی ایس کنٹرول ہوتا ہے میرا موبائل چوری ہو گیا میرے موبائل میں جی پی ایس کا سسٹم موجود ہے ایک جہاں پہ یہ ایکچولی سیٹلائٹس ہیں وہ سپیس سیگمنٹ کہلاتا ہے میرا موبائل یوزر سیگمنٹ ہے اور جس انٹینہ سے میرا موبائل کنٹرول ہوگا میرے موبائل کی ایکزیکٹ لوکیشن معلوم ہوگی وہ کنٹرول سیگمنٹ کہلاتا ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں کٹیگری آف سیٹلائٹس سیٹلائٹ کی کٹیگریز کتنی ہیں تو بیسیکلی سیٹلائٹ کو تری کٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے جیو دوسرا ہے میو تیسرا ہے لیو لیو لو ارث اوربیٹ ستہی زمین کے سب سے زیادہ قریب میو میڈیم ارث اوربیٹ لیو سے توڑا اوپر تھرڈ ون ایز جیو جیو سٹیشنری ارث اوربیٹ سب سے زیادہ دور اکیلا ایک جیو سیٹلائٹ پورے ارث کو کور نہیں کر سکتا پورے ارث کو کور کرنے کے لیے کم از کم چار جیو سیٹلائٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ اس کو سٹیشنری کیوں کہا گیا جب دو اوبجیکٹ سیم سپیڈ میں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں تو یہ دونوں ایک دوسری کے لیے سٹیشنری ہوتی ہیں تو آپ کا جیو سیٹلائٹ 23 گھنٹ 54 منٹ 4 سیکنڈ کیلئے وزیبل ہوتا ہے اور آپ کی زمین 24 آور وہاں پہ ٹریول کرتی ہے تو 24 گھنٹ یا 23 گھنٹ 54 منٹ 4 سیکنڈ تو زمین اور جیو سٹیشنری اور آربٹ جیو سیٹلائٹ یہ دونوں آپس میں ایک دوسری کیلئے سٹیشنری ہے ارد سے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ فکس ہے حالانکہ فکس نہیں سارے سیٹلائٹ مومنٹ کرتے ہیں لیکن جیو سیٹلائٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فکس اس لیے ہے کیونکہ زمین سے یہ فکس نظر آتا ہے کیونکہ زمین بھی مومنٹ کرتی ہے یہ بھی مومنٹ تو دونوں سیم ٹائم میں مومنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فکس ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے میو میڈیم آر 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 یہ جیو سے توڑے نیچے ہوتے ہیں لیکن لیو سے اوپر ہوتے ہیں جیو سیٹلائٹ اس سے پہلے ہم پڑ چکے یہ ویدر فورکاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے محکمہ موسمیات جو موسمیات کے بارے میں آپ کو جنکاری دیتے ہیں میو سیٹلائٹ نیویگیشن پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپ لوکیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں کسی اوبجیکٹ کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ میو سیٹلائٹ کی ذریعے اس کو ٹریک کریں گے اس کے علاوہ یہ دو سے لے کے آٹھ آورز تک ویزیبل ہوتے ہیں سطح زمین سے بارہ ہزار کلومیٹر سے لے کر بیس ہزار کلومیٹر تک سطح زمین سے اوپر ہوتے ہیں دی لاسٹ ون ایس لیو لو ارد آربیٹ یہ تقریباً پانسو کلومیٹر سے دو ہزار کلومیٹر سطح زمین سے اوپر ہوتے ہیں یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ویزیبل ہوتے ہیں it is expensive to launch اس کو launch کرنا توڑا expensive ہے زیادہ تر یہ سپائے جتنے جاسوس وغیرہ ہوتے ہیں خفیہ گفتگو کے لیے لیو سیٹلائٹ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ جتنے ویڈیو کانفرنس کال کرتے ہیں لائف سکتھل لائف موسیقا